جونس خان نے بول ٹیمپرین کے حربوں سے پردہ اٹھا دیا سابق کپتان کا کہنا ہے کہ انگلینڈ اور اسٹیلیا جنوبی افریقہ اور بھارت کے کرکٹرز بھی مختلف کریکوں سے گیند کی شکل بگاڑتے رہے ہیں جونس خان نے ایک انٹرو میں کہا کہ کرکٹرز کے مختلف طریقوں سے بول ٹیمپرینگ ہوتی ہے انگلینڈ اور اسٹیلیا کے کرکٹر ببل اور پسینے سے گیند کی چمک بڑھاتے ہیں جنوبی افریقہ فاف دپلی بی سی زپر کا استعمال کرتے ہیں بارتی سے چنٹنڈل کر ناخونوں سے بال کو خوشتے نظر آئے لیکن تمام کھلانیوں کی حرکتیں اس لئے نظر انداز ہوگی کہ ان کے کرکٹر بورڈ بہت طاقتور تھے سابق کپٹان نے کہا کہ شاید افریقی نے انگلینڈ سے فیصلہ بعد میں میچ کے دوران میرے کہنے پر پچکوں جھوٹوں سے کھڑچ دیا میں نے کہا کہ لالا گھوم جاؤ اور انہوں نے ایسا کر دیا کیمرہ اس وقت پچھ پر فوکس تھا اور سارا الزم افریقی پر آ گیا بعض اوقات مزاک ہی مزاک میں انسانوں سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے یونس خان نے انکشاف کیا کہ انہیں دو ہزار نو میں قیادت سوپی گئی تو ٹیم کے حوالے سے ساتھی کھلانیوں سیلیکٹرز اور چیئرمین پی سی بی سے بہت زیادہ بات چیت کرنا پڑتی ان چار ماہ میں پھون سکالز پر ہی میرے آٹھ سے دس لاکھ رپے حرچ ہوں گے البتہ ہم ایک بہترین کمبینیشن بنانے میں بھی کامیاب ہو گئے اور وائل ٹی ٹوینٹی فائنل بھی حاصل کر لیا ایک سوال پر سابق کپتان نے کہا کہ میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ پی سی بی نے اپنے مزلم ملازمین سے بیانات لیتے ہوئے مجھ پر کھلانیوں کو پسند نا پسند کی بنیاد پر باہر بٹھانے کے الزامات آئیت کیے اور مجھ پر پبندی لگا دی بات ازاں یہ بھی کہا گیا کہ اگر پچاس لاکھ جربانہ ادا کر دوں تو پبندی ختم کر دی جائے کی میرا کہنا تھا کہ غلطی نہیں کی تو سزا کیسی بالآخر ایک ماہ بعد ہی پبندی ختم ہوگی ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریے تاکہ ہماری آنے والی نئے ویڈیوز فوراں آپ کو مل جائیں موسیقی